جناب آپ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے کہتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ بھائی دینی مدارس کے طلبہ آقبی ہے اور بالغ بھی ہے جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے جس طرح شیخ رشید پاپ جب سٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے یہ میرے ساتھ پیڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے یہ سب کے سب جب کالجی اور ایسٹری میں طالبوں تھے تو یہ جلسوں میں جاتے تھے جلوسوں میں جایا کرتے تھے دینی مدارسے سے کیوں ڈرتے ہو ایک طرف کہتے ہو کہ ہم دینی مدارس اور قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں جب وہ پاکستان کی ایک مصبت سیاست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے جلسوں میں وہ پاکستان کی سیاست کو سیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین کو سمجھنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں وہاں بھی نہ آئے تو پھر کتا جائے پھر بندوق کی طرف جائے الحمدللہ مدارس کے طلبانے ہماری آواز پر لبے کہا ہے مدارس کے اصابتانے مدارس کے تنظیموں نے لبے کہا ہے ہماری آواز پر اس نے بندوق رکھی ہے اس نے بندوق چھوڑی ہے کتاب ہاتھ پہ لیے ہے پاکستان کی سیاست کی طرف آئی ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کو قانون کی طرف لانا چاہتے ہیں ہم ان کو جمہوریت کی طرف لانا چاہتے ہیں ہم ان کو پاکستان کے آئین کا وفادار بنانا چاہتے ہیں اور تم ان کو پاکستان کی آئین کا غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہی تو عالمی صادث ہے یہی عالمی صادث ہے اور ہماری ریاستی ایجنسیا بین الرقامی سازش کا حصہ بنتی ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند بنا کر پیش کریں شدت پسند بنا کر پیش کریں تاکہ مذہب کے خلاف ان کو اقدامات کرنے کے جواز مزدکے مذہبی اداروں کے خلاف ان کو اقدام کرنے کا جواز مہیا ہو سکے میں واضح طور پر کہوں گا کہ اب پانچ فروری کو کشمیر کی یک جہتی کے لیے بھی مذہب سے آئیں گے